اللہ الرحمن الرحیم یعتدرون الیکم اذا رجعتم الیہم یہ گیارمے پارے کا آغاز ہے یہاں پر غزوے تبوک چل رہا ہے جیسا کہ پچھلے سپارے کے آخر میں میں نے کہا تھا کہ غزوے تبوک کا تذکرہ چل رہا ہے جو گیارمے سپارے تک بھی چلے گا یہاں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوے تبوک سے واپس آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت بتا دی تھی یہ بات جو گیارمے سپارے کے شروع میں ہے یعتدرون الیکم اذا رجعتم الیہم کہ اے میرے پاک پیغمبر جب آپ واپس مدینہ پہنچیں گے تو یہ منافق جو آپ کے ساتھ غزوے تبوک میں شرکت کے لیے نہیں گئے تھے یہ آپ کے پاس آ کر جھوٹے جھوٹے بہانے اور عذر پیش کریں گے کہ جی ہم فلان وجہ سے نہیں جا سکے ورنہ ہم نے جانا ضرور تھا اگر یہ مجبوری نہ ہوتی ایسے ہی ہوا جیسے میرے رب نے فرمایا تھا اللہ کے پاک نبی مدینہ منورہ پہنچے تو انہوں نے آ کر جھوٹے جھوٹے عذر پیش کیے اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا انہم رجسن وما اواہم جہنم جہنم یہ ناپاک لوگ ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اس سے ہمیں ایک درس بھی ملتا ہے کہ اگر انسان سے غلطی ہو جائے یہاں منافقوں کا یہ عیب ہے ویسے تو انہوں نے کئی عیب تھے یہاں منافقوں کا یہ عیب ہے کہ انہوں نے اپنی غلطی کو نہیں مانا یہ نہیں کہا کہ ہماری غلطی ہے ہم نہیں جا سکے غزوہ تبوک میں بلکہ جھوٹے بہانے پیش کرنے لگے کہ جی اصل میں وجہ یہ تھی جی اصل میں وجہ یہ تھی اس لیے نہیں جا سکا غلطی نہیں تسلیم کی جو غلطی نہیں تسلیم کی تو میرے رب نے بھی کہا انہم رجسن یہ ناپاک ہیں تو معلوم ہوا کہ یہ انسان کی ناپاک اندر خسلت ہے آدمی کی کہ اگر وہ اپنی غلطی کو غلطی نہ مانے یہ میں سب سے ارز کروں گا کہ جب کہیں کسی موقع پر غلطی ہو جائے گریلو معاملات میں ہو جائے علمی معاملے میں ہو جائے دوستوں میں کوئی بات ہوئی اور ایک آدمی سے غلطی ہو گئی کلے لفظوں میں اقرار کرے جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے یہ موڑ توڑ کر اور بات ادھر ادھر کر کے اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرنا یہ منافقوں کا کام ہے مسلمانوں کا کام نہیں ہے مسلمان کا کام یہ ہے کہ غلطی کو تسلیم کر لیتا ہے جیسا کہ جو صحابہ کرام غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے تھے اپنی کسی سستی اور کچھ کوتاہی کی وجہ سے انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا تھا ان کی میرے رب نے تعریفیں کی ہیں آگے تو یہاں یہ درس ملا یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنی غلطی ماننی ہے تو یہ سمجھ لو کہ ہم نے صحابہ والا کام کیا ہے اگر اپنی غلطی نہیں مانی اور ہٹ دھرمی پہ اترے رہے موڑ توڑ کر اپنی غلط بات کو بھی سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے تو یہ پھر منافقانہ کام کیا ہے آج سے اندہ میں بھی نیت کروں آپ بھی کہ اگر ہم سے کبھی غلطی ہوگی تو ہم سیدھے لفظوں اعتراف کر لیں گے آگے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار یہاں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تعریف بیان کی ہے کیونکہ صحابہ سے اللہ خوش ہے اللہ نے فرمایا صحابہ سے میں راضی ہوں میں خوش ہوں اور یہ صحابہ مجھ سے راضی ہیں اور دوسرا صحابہ کی شان اور عظمت بیان کرتے ہو فرمایا میں نے ان کے لئے باغات جنتیں تیار کر رکھی ہیں صحابہ کے لئے تو پیچھے تھا منافقوں کا تذکرہ جنہوں نے اپنی غلطی نہیں مانی تھی الٹے بہانے بنانے شروع کر دیتے آگے ان صحابہ کا تذکرہ ہے جنہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا تھا وآخرون اعترفوا بذنوبهم اور بعض صحابہ وہ تھے جو نہیں گئے تھے کہ انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا تھا دراصل غزوہ تبوک میں جو صحابہ نہیں شریک ہو سکے تھے اپنی کچھ یوں سے ملیں سستی کوتاہی کی وجہ سے تو ان میں سے دو حصے ہو گئے تھے اللہ کے نبی جاں واپس ہے سات صحابہ ایک طرف تین ایک طرف یعنی اپنے ندامت کے طریقے میں دو گروہ میں ہو گئے تھے سات صحابہ نے اپنی ندامت کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ وہ مسجد نبی میں چلے گئے اور مسجد نبی میں جو ستون تھے ان سے اپنے آپ کو باندھ دیا اور کہا کہ جب تک اللہ کے نبی ہمیں معاف نہیں کریں گے اور ہمیں نہیں کھولیں گے ہم بھی اپنے آپ ستونوں سے نہیں کھولیں گے ہم ادھر ہی بیٹھے رہیں گے تو ان میں سے خاص طور پر حضرت ابو لبابا بھی تھے تو جس ستون کے ساتھ حضرت ابو لبابا نے اپنے آپ کو باندھا تھا وہ ستون آج بھی مسجد نبی میں موجود ہے اور اس پر لکھا ہوئے اس توانتو توبہ اور اس توانتو ابی لبابا چونکہ حضرت ابو لبابا نے اپنی توبہ کی قبولیت حاصل کرنے کے لئے اس ستون سے اپنے آپ کو باندھا تھا اس لئے اس کا نام اس توانتو توبہ ہے اور حضرت ابو لبابا کے نام سے اس توانتو ابی لبابا بھی لکھا ہوئے تو اللہ نے یہاں ان صحابہ کی تعریف کی ہے جنہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اپنے آپ کو وہاں باندھ لیا تھا تو یہاں عملی درس یہ ملتا ہے جو میں پہلے بھی ارز کر چکا ہوں کہ وہ لوگ اللہ کے ہاں محبوب ہیں اللہ کو پسند ہیں جو اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں اپنی غلطی کو موڑ موڑ کر بات موڑ موڑ کر اپنی غلطی چھپاتے نہیں ہیں تو مشہ نبوی جانا ہو اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے اور ریاض الجنہ میں جانا نصیب ہو تو ضرور استوانہ تو توبہ کو دیکھیں وہاں اور استوانہ تو ابی لبابا یہ ایک ہی ستون کے پر دو نام لکھے ہوئے اس کے پاس دو رکعت نفل پڑھ کر اللہ سے کہیں کہ یا اللہ تو نے یہاں اپنے صحابی ابو لبابا کی توبہ کو قبول کیا تھا ان کی برکت سے میں بھی توبہ کرتا ہوں میری توبہ بھی قبول فرما اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جو آدمی ریاض الجنہ میں استوانہ تو ابی لبابا کے پاس نفل پڑھ کر اللہ کی بارگاہ ہمیں توبہ کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور جو باقی تین صحابہ تھے وَآخَرُونَ مُرُجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ ان کا تذکرہ اس آیت میں ہے کہ کچھ اور ہیں یعنی تین ان کا جو معاملہ ہے اللہ کی طرف سے فیصلہ ان کے حق میں فرمایا وہ ملتوی کر دیا گیا ہے یہ تین صحابہ حضور علیہ السلام کے پاس پیش ہوئے تھے اور صاف لفظوں میں آ کر انہوں نے بھی اعتراف کیا تھا کہ یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے انہوں نے طریقہ یہ اختیار کیا ندامت و شرمندگی میں اپنے آپ کو ستونوں سے بان دیا یہ تین بضاعت خود اللہ کی نبی کے پاس پیش ہو کر اپنی غلطی کا اعتراف کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ جب انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا تو اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ بائیکارٹ کرا دیا پچاس دن تک یہ چونکہ صحابہ تھے سچے پکے مخلص تھے تو ان کو پچاس دن تک ایک قسم کی تنبیہ ہوئی بائیکارٹ رہا اور پچاس دن بعد ان کے اوپر یہ بڑی اللہ کی نعمت آئی کہ اللہ کی طرف سے وہی اتری کہ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے یہ تین صحابہ تھے یہ مرارہ بن ربی یہ ایک ہیں اور قاب یہ دوسرے ہیں اور حلال یہ تیسرے ہیں تو ان کا نام یاد رکھنے کے لئے اب یاد رکھ لیں مکہ میم سے مرارہ کاف سے قعب اور ہا سے حلال یہ تین صحابہ وہ تھے جن کے ساتھ پچاس دن تک بائیکارٹ رہا اور پھر یہ اللہ کے سامنے روتے دھوتے رہے معافیہ مانگتے رہے اللہ تعالی نے ان کی توبہ کا اعلان کر دیا اور وہی اتری کے مینن کو معاف کر دیا ہے یہ ہے ایمان والوں کی صفت غلطی ہو جائے مان لینا اور معافی مانگنا پھر پیچھے ایک آیت تھی بڑی خوبصورت صدقہ زکاة کے بارے میں کہ جو ہم جو صدقہ دیتے ہیں زکاة دیتے ہیں ان کے کیا فوائد و سمرات ہیں قرآن فرماتا ہے تُتَحِرُهُمْ وَتُزَكِّهِمْ بِهَا صدقہ زکاة دینے کے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ تطہیر ہوتی ہے تطہیر کا مطلب مفسرین نے لکھا ہے صدقہ انسان کو گناہوں سے اور برے اخلاق سے پاک ہونے میں مدد دیتا ہے کہ جب انسان صدقہ زکاة دیتا رہتا ہے تو اس کے لئے بڑا آسان ہوتا ہے گناہ چھوڑنا قرآن کی اس آیت کی روح سے دوسرا تُزَكِّهِمْ یا تذکیر کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ دینے سے انسان کی نیکیوں میں برکت اور ترقی ہوتی ہے یعنی صدقہ دینے سے اللہ تعالیٰ اس کو مزید نیکیوں کے اور خیر کے کاموں کی توفیق دیتا ہے آگے مسجد زرار کا تذکرہ ہے وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدَا زِرَارَ کہ منافقین نے مسجد زرار بنائی تھی مقصود یہ تھا کہ ایک اڑا بنائیں جہاں مسلمانوں کے خلاف بیٹھ کر سازشیں کریں نام مسجد کا رکھا تھا اصل میں تھی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لئے اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا تھا کہ یہ نام مسجد کا ہے لیکن دراصل یہ اڑا ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا چنانچہ اللہ کے نبی جب طبوغ سے واپس تشریف لائے تو آپ نے حکم دیا کہ اس کو جلا دیا جائے اور اس کو جلا کر راک کر دیا گیا وہ مسجد قبا کے قریب تھی آج بھی اس کے کچھ آثار باقی ہیں پرانا کسی مدینہ میں رہنے والا آدمی سے آپ پوچھ سکتے ہیں اور اس کو دیکھ سکتے ہیں آگے لَمَسْجِدُنْ اُسِّسَ عَلَتْ تَقْوَى یہ مسجد قبا کی تعریف کی گئی ہے جو مسلمانوں نے بنائی اور اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کیلئے بنائی مسجد قبا کی بڑی فضیلت ہے سننے ترمزی کی حدیث اللہ کے نبی نے فرمائے مسجد قبا میں جا کر نماز پڑھ لینا ایسے ہے جیسے عمرہ ادا کر لینا اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی ہر ہفتے والے دن مسجد قبا جاتے تھے کبھی پیدل جاتے تھے کبھی سوار جاتے تھے اور ساتھ مسلم کی رویت ملالیں تو یہ ہے وہ لوگ حاجی عمرے پر جاتے ہیں یا مدینہ منورہ رہتے ہیں وہ ہر ہفتے کو مسجد قبا جانے کی کوشش کریں کبھی پیدل چلے جائے کریں کبھی سواری پر پیدل بھی کچھ زیادہ لمبا سفر نہیں ہے تو آدمی حمد کرے پیدل بھی جا سکتا ہے لیکن ضرور جانا چاہیے یا اللہ نے بڑا خوبصورت انام بتایا ہے جہاد کرنے والوں کا فرمایا جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے اور شہید ہو جائے اس کا بدلہ جنت ہے پھر آگے ایمان والوں کی نو صفات اللہ نے بیان کیا ایمان والوں کی نو صفات ہیں جو اللہ کو بڑی پسند ہیں اتائبون سے شروع ہوتی ہیں پہلی یہ ہے کہ وہ توبہ کرتے ہیں نیت کروں میں بھی اور آپ بھی کہ ہم بھی یہ صفت اپنائیں گے وہ توبہ کرتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے یہ نہیں کہنا چاہیے جو اس کے پاس تو گاڑی ہے میرے پاس مرزیکل ہے اس کے پاس بڑا گھر ہے میرے پاس پانچ مرلے کا گھر ہے اس کے پاس بڑا موبائل ہے میرے پاس چھوٹا ہے نہیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے السائحون روضہ رکھتے ہیں آج کا رمضان چل رہا ہے روضہ نہیں چھوڑنا چاہیے راکعون رکوع کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں نیکی کا حکم کرتے ہیں برائی سے منع کرتے ہیں ناؤی اور آخری صفت ہے الحافظون لحدود اللہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدود کی افاظت کرتے ہیں یہاں ذرا غور سے سنیں اللہ تعالی نے یہ نہیں کہا کہ وہ اللہ کے احکامات کی افاظت کرتے ہیں یوں کہا کہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدود کی افاظت کرتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ جتنے نیک کام ہیں اللہ کے احکامات ہیں نیک کام ہیں ان کی اللہ نے حدود بنائی ہے اگر نیک کام کو شریعت کی حدود میں راہ کر کیا جائے پھر تو وہ نیک کام ہوتا ہے ورنہ یہی نیک کام جب حدود سے انسان کراس ہو کر کرتا ہے تو یہ نیک کام گناہ بن جاتا ہے مثال کے طور پر والدین کی خدمت نیک کام ہے لیکن اگر آپ نے والدین کی خدمت اس طریقے سے آپ کر رہے ہیں کہ بیوی بچوں کے حقوق آپ ضائع کر رہے ہیں جیسے بعض لوگ بیوی کو تانہ دیتے ہیں اور بعض لوگ ماں باپ کے ساتھ اس قدر محبت میں اور ان کی خدمت میں آگے چلے جاتے ہیں کہ بیوی بچوں کے حقوق ضائع کر دیتے ہیں اسود کو بوسہ دینا نیک کام ہے لیکن اگر حدود کراس کر کے آدمی بوسہ دے یعنی بوسہ دینے جا رہا ہے عورتوں کو جسم بھی لگ رہا ہے پھر بھی جا رہا ہے اس کا مطلب ہے شریعت کی حدود کراس کر کے جا رہا ہے شریعت نے کہا ہے کہ عورت کو جسم نہ لگے اور ایسے ہی دھکے دے کر جا رہا ہے پہلوانی دکھلا رہا ہے اب یہ نیک کام کرنے جا رہا ہے لیکن حدود کراس کر کے جا رہا ہے یاد رکھیں ایسا حجر اسود کا بوسہ گناہ ہے سواب نہیں ہے مردوں کو لگ رہی ہوتے ہیں نعوذ باللہ میں آپ کو کیا بتاؤں آپ نے بھی دیکھا ہوگا سر سے دوبٹے ادھر جاتے ہیں مرد کا جسم عورت کے ساتھ چپک رہا ہوتا ہے لیکن عورت آگے بڑھ رہی ہوتی ہے کہ میں حجر عصد کا بوسہ دے کر رہوں گی یہ نیکی کے کام کو حدود کراس کر کے کیا جا رہا ہے لہذا یہ گناہ ہے اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں جی میں نے فلان کو دین پر لانا ہے اس کو تبلیغ کر کے شریعت کی طرف لانا ہے تو کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ کسی گناہ میں بھی شریعت ہو جاتے ہیں تاکہ تعلق اور دوستی بنی رہے پھر میں اس کو دین پر لے آنگا یاد رکھیں کسی کو دین پر لانے کے لیے خود گناہ میں شریعت ہو جانا یہ بھی خود گناہ اور غلط ہے آگے پھر انہی تین صحابہ کا تذکہ ہے جو پیچھے رہ گئے تھے غزو تبوک میں اللہ نے ان پر رحم فرمایا ان پر کرم فرمایا انہوں نے توبہ کی اللہ نے ان کی توبہ قبول کی پھر آگے کہتے ہیں اس آیت میں اللہ نے ایمان والوں کو دو نصیتیں کی ہیں پہلی اتاکو اللہ جلوت اور خلوت میں اللہ سے ڈرو یعنی تنہائی میں بھی لوگوں کے سامنے بھی اللہ کا خوف سامنے ہونا چاہیے اگر آپ اکیلے ہیں آپ کے سامنے یوٹیوب کھلا ہوا ہے کچھ اور ہے تو اللہ کا حکم سامنے ہو ناجائز چیز نہ دیکھیں لوگوں کے سامنے بھی گناہوں سے بچیں وَقُونُمَ السَّادِقِينَ اور نیک اور سچے لوگوں کی صحبت ہم نشینی اشتار کہیں اچھے رسولہا کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں اس میں یہ نکتہ ہے کہ جو آدمی اللہ والوں کے ساتھ علماء کے ساتھ اہل اللہ کے ساتھ دوسری رکھتا ہے اٹھتا بیٹھتا ہے ان کے پاس آتا جاتا ہے تو اس کی برکہ سے اللہ اس کو جلوت خلوت کے گناہوں سے بھی بچاتا ہے لہذا میں ہر عدمی سے کہوں گا کہ آپ کے بڑے اور خاص دوستوں میں ضرور ایسے لوگ ہونے چاہیے جو علماء ہوں اور متقین ہوں اور نیک ہوں آپ کی وہ سپیشل فرنڈ لسٹ میں ہونے چاہیے کہ یہ میرا خاص بڑا دوست ہے جس کے لئے میں قربانی بھی دے سکتا ہوں جس کی خوشی کمی میں بھی شریک ہوں گا کہ یہ فلانا صحب علم صحب تقوی آدمی ہے آگے اس کے فوراں بعد اللہ نے اہل علم کی شان بیان کی ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَ اس آیت میں جو آیت چل رہی ہے یہاں اللہ نے علم کی اہمیت بیان کی ہے یعنی اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جہاد کے لئے نکلنا بھی امت مسلمہ کی ضرورت ہے لیکن اس آیت میں اللہ نے یہ کہا کہ سارے نہ نکلیں بلکہ کچھ لوگ جو پیچھے رہ جائیں وہ علم دین سیکھیں کہ علم دین بھی امت کی ضرورت ہے اللہ نے جہاد کے اندر یہاں علم سیکھنے کی اہمیت اور علم کی قدر کو بیان کیا ہے جس سے ہمیں کیا عملی پیغام ملتا ہے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ جب اللہ نے علم کی اتنی قدر اور اہمیت بیان کی ہے ہمیں بھی علم والوں کی علماء کی قدر کرنی چاہیے دیکھو میں عالم نہیں ہوں میں طالب علم ہوں لیکن علماء تو ہمارے اردگرد رہتے ہیں ہم یہ دیکھیں علماء بھی ہماری طرح بشر ہوتے ہیں علماء بھی ہماری طرح انسان ہوتے ہیں جیسے ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں ایسے علماء سے بھی ہوتی ہیں ہمیں ان کی غلطیاں اچھالنی نہیں چاہیے ان کے بارے میں بچ زبان نہیں ہونا چاہیے اور ان کی جذبات کو مجرور نہیں کرنا چاہیے اور ان کی شان میں نامناسب ایک پچھلی صدی کے بڑے مشہور عالم دین گزرے ہیں تو وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے جو میں نے بھی اپنے اسازہ سے بہت سنا لیکن جملہ میں نے آج تک کہیں بیانوں میں لوگوں کو بتایا نہیں ہے میں یہ سمجھتا تھا کہ ان کا یہ جملہ کچھ مبالغہ ہے ان کا جملہ یہ تھا کہ جو لوگ علماء کی توہین کرتے ہیں اور علماء کی قدردانی نہیں کرتے ناقدری کرتے ہیں اور ان کی بیادبی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں یقین سے کہتا ہوں جا کر قبر کھود کر دیکھ لو جب یہ لوگ بیادبی کرنے والے مرتے ہیں اللہ ان کے موہ کو قبلے سے پھیر دیتا ہے کیونکہ اللہ کے نبی کی جو عمت ہے اس کا موہ قبلے کی طرف رکھا جاتا ہے قبرستان میں وہ فرماتے تھے کہ ان کا موہ قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے جا کر قبریں کھول کر دیکھ لو تو مجھے کچھ مبالغہ لگتا تھا میں بیان نہیں کرتا تھا آج جب میں مطالعہ کر رہا تھا تو میرے ذہن میں کھٹکا کیسی کوئی حدیث بھی شاید ہے تو میں بڑا کافی دیر لگ گئی اس پر ڈھوڑنے میں لیکن اللہ کی رامہ سے مجھے حدیث مل گئی مصند احمد کی حدیث نمبر بائیس ہزار سات سو پچپن حدیث صحیح ہے بیسنا دن حسنن ہے اللہ کے نبی نے فرمایا آپ نے فرمایا میری امت میں سے ہی وہ نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور غور سے سننا میرے بھائیو اور جو ہمارے علماء کی قدر نہ کرے وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے میرے پاک پیغمبر کا فرمان ہے لیادہ علماء کی ناقدری نہ کیا کرو میں بھی نہ کیا کروں علماء کی آپ بھی نہ کیا کریں علماء کی غلطیوں سے در گزر کریں سورت کے آخر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان بیان کی گئی کہ عزیزن علیہی ما انتم کہ وہ نبی اتنی اوچی شان والا اور اتنا ہمدرد ہے کہ تمہاری ہر تکلیف وہ اپنی تکلیف محسوس کرتا ہے واہ کیا میرے نبی ہیں حریصن علیکم وہ تمہاری بھلئی اور تمہارے فیدے کی دھن میں لگا رہتا ہے اللہ کہہ رہا ہے رعوفن الرحیم وہ میرا جو نبی ہے وہ انتہائی شفیق ہے نہائیت مہربان ہے دل کرتا ہے کہ اس پر میں کھل کے بولوں کہ ہمارا نبی کتنا مہربان ہے جو طیف کے پتھر کھا کر بھی بد دعا نہیں دی اور جس نے اہد کے موقع پر دانت تڑوا کر بھی بد دعا نہیں دی صحابہ نے کہا یا رسول اللہ انہوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا ہے آپ بد دعا کریں اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا دیئے صحابہ کہنے لگے کہ ہم نے کہا آج بد دعا دیں گے یہ سارے کافر تباہ ہو جائیں گے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ مغفر لقومی فإنہم لا يعلمون اور قال اللہ مہد قومی فإنہم لا يعلمون آپ نے اپنے امت کے لئے دعا کر دیا اے اللہ میری اس قوم کو بخش دے یا فرمایا میری اس قوم کو ہدایت دے ان کو پتہ نہیں ہے یہ نہ سمجھ ہیں تو اللہ کے نبی نے وہاں پر بھی بد دعا نہیں دی ایسا شفیق نبی مہربان نبی آگے ہے سورہ یونس یہ سورہ یونس مکی صورت ہے اور مکی صورت میں توحید رسالت اور آخر تین مضامین عموماً بیان کی جاتے ہیں اس صورت میں بھی یہی ہے اور سورہ یونس کا نام یونس اس لئے ہے کہ اس میں یونس علیہ السلام کا مختصراً تذکرہ ہے شروع میں توحید ہے پوری صورت ہی ماشاءاللہ توحید سے بھری ہوئی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارا رب وہ ہوں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور چھے دنوں میں پیدا کیا اللہ تو ایک دن میں بھی پیدا کر سکتا تھا ایک لمحے میں پیدا کر سکتا تھا چھے دن میں پیدا کرنے میں یہ عملی پیغام ہے کہ کسی کام کو جلد بازی سے نہیں کرنا چاہیے وہ اللہ جو کام کو لمحے میں کر سکتا ہے چھے دن لگائے ہم بھی کسی منصوبے کسی پروجیکٹ کسی بڑے کام کو کرنے لگیں تو سوچ سمجھ کر تدبر سے کریں بھلا اس میں کوئی ٹائم لگ جائے جلد باز انسان اچھا نہیں ہوتا آگے اللہ نے ایک شکوہ کیا شکوہ یہ کیا ہے کہ انسان کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے لیٹے ہوئے بیٹھے ہوئے کروٹیں بدلتے ہوئے اللہ اللہ کرتا ہے اور جب ہم اس کی تکلیف اس سے ہٹا دیتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتا ہے فرمایا وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ہمیں اس نے پکارا ہی نہیں تھا یعنی جب میں تکلیف دور کر دیتا ہوں تو ہمیں بھول جاتا ہے یہ درس ملا ہمیں یہاں سے جب ہمیں تکلیف آئے اور تکلیف اللہ دور کر دے ہمیں شکرانے کے نفل پڑھنے چاہیے اللہ کو بھولنا نہیں چاہیے اور کچھ صدقہ بھی کر دینا چاہیے کہ اللہ کو ہم بھولے نہیں آگے اللہ نے دوبارہ یہی شکوہ کیا اگلے صفحے پر اور یہاں سے چلتا ہے اور یہ چلتی ہے بات یعنی اللہ نے ہمیں وہی پچھلا پیغام دیا کہ دکھ کے بعد سکھ ہے تو مجھے بھولا نہ کرو غربت کے بعد خوشحالی ہے تو مجھے بھولا نہ کرو مجھے یاد رکھا کرو مصیبت کے بعد آفیت ہے مجھے بھولا نہ کرو مجھے بھولا نہ کرو کیا مطلب میرے احکامات نہ چھوڑا کرو یعنی اللہ نے خوبصورت مثال دی کہ کشتی پر سوار ہوتے ہیں جا تاریح عاصف آندھی آ جاتی ہے اور ہوا تیز چلتی ہے موجیں کشتی کو ڈگ مگانے لگتی ہیں تو اللہ اللہ کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے جب میں ان کو وہاں کشتی کے آئے ہوئے اس بھنور سے نکال لیتا ہوں یعنی اس تکلیف اور مصیبہ سے ان کو بچا لیتا ہوں تو پھر مجھے بھول جاتے ہیں یہ آیت ہے قرآن کی آگے اللہ نے دنیاوی زندگی کی مثال دی کہ دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے بارش کا پانی برستا ہے نیچے فصلیں اگتی ہیں ہری بھری ہو جاتی ہیں لہ لہاتی ہیں پھر اگر اللہ تعالیٰ اس لہ لہاتی ہوئی فصل پر اپنی رات کے وقت کوئی آفت بھیجے اور دن کے وقت جو بلکل چٹی المیدان ہوا پڑا ہو کا ایسے ہی دنیا کی زندگی ہے کہ انسان اپنی جوانی میں یا مال و مطا میں لہ لہاتی ہوئی زندگی گزار رہا ہوتا ہے اچانک میرے رب کی طرف سے موت کا پیغام آتا ہے ایک دم وہ انسان دنیا سے ہٹ کے آخرت کے منتقل ہو جاتا ہے اس کے لئے تو یہ دنیا اندھیری ہو جاتی ہے جب اس کی موت آ جاتی ہے تو اللہ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ چلتے چلتے ان زندگی کی رانائیوں رنگانی رنگینیوں میں اچانک موت آ جاتی ہے لہذا آخرت کی تیاری کرو آگے پھر تو حید ہے اللہ فرماتے ہیں من یرزکک من السمائی والارض کون ہے تمہیں روزیاں دینے والا کون ہے تمہاری آنکھوں کا مالک کون ہے زندگی موت کے فیصلے کرنے والا اللہ یہاں یہ بتا رہا ہے آگے ام یقولو نف تارا یہاں اللہ تعالی نے قرآن کا ایک چیلنج بیان فرمایا ہے اللہ فرماتا ہے اگر یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے میرے نبی ان سے کہو فَأْتُ بِ سُورَةٍ مِّثْلِ پھر اس جیسے ایک سورت تو بنا کر لاؤ میرے نبی کافروں کے سامنے رہے چالیس سال کے بعد آپ نے فرمایا میں نبی ہوں یہ قرآن ہے کافروں نے دیکھا امام راضی نے لکھا ہے کافروں نے دیکھا کہ میرے نبی یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی استاد کے پاس پڑھنے گئے نہ کبھی کسی کتاب کا مطالعہ کیا لیکن ایک دم ایسی کتاب لے کر آگئے جس میں علم احکامات کی بریقیاں اور علم اخلاق کے سنہر ابواب پچھلی قوموں کے سچے واقعات فصاحت و بلاغت کا شہکار کلام کہ کوئی فصیح و بلیغ ایسا کلام نہیں بنا سکتا ان میں سے اقل سلیم رکھنے والے کوئی سمجھ آ جاتا تھا کہ واقعی اللہ کا کلام ہے یہ ان کا اپنا بنایا ہو بھی نہیں سکتا اگر اگلے صفحے میں اللہ نے فرمایا یا ایواننا سکت جاعتکم معدتم ربکم یہ آیت چل رہی ہے کہ یہ جو اللہ میں کہہ رہا ہے کہ قرآن کی شان بیان کر رہے تو یہاں اس آیت میں بتایا کہ اگر قرآن کو سمجھو گے قرآن پر عمل کرو گے قرآن کے پیچھے چلو گے تو کیا فائدہ ہوگا کہا قرآن کے یہاں اللہ نے اس آیت میں قرآن سمجھنے کے فائدے اور اہمیت بیان کیے فرمایا شفاء لما فی صدور قرآن پڑھو گے اللہ تمہارے دل کی بیماریوں کو شفاء دے گا حدن ورحمتن اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے زندگی کے ہر موڑ پہ تمہیں رہنمائی دے گا اور تمہارے پر اپنی رحمتیں برسائے گا اور یہی اور یہی چیز خوشی کی ہے کہ تمہیں قرآن ملا ہے میرے بھائیو جو قرآن کو اپنے سامنے رکھتا ہے علماء سے پوچھ پوچھ کے چلتا ہے قرآن کو سمجھتا ہے واللہ قرآن زندگی کے ہر موڑ پہ رہنمائی کرتا ہے دینی دنیاوی سب کاموں میں آگے اللہ کے ولیوں کی شان بیان کی کہ جو اللہ کے ولی ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا لیکن اللہ کے ولی ہیں کون یہ ذرا ضروری نکتہ ہے غور سے سواد فرمانا اللہ دین آمنوا وکانوا یتکون اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس میں تقویہ ہوتا ہے تقویہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ رسول کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق عمل کرتے ہوئے گناہوں سے بچتا ہے لہذا جو شخص اپنے آپ کو پیر کہے اور لوگ اس کو ولی سمجھیں مگر وہ قرآن و سنت کے مطابق اس کی زندگی نہیں ہے واللہ وہ ولی نہیں ہے آگے انبیاء کا تذکرہ ہے اور سب انبیاء کے بارے میں ایک ہی بات ہے نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا تو آگے اللہ نے ایک بات بیان فرمائی آگے چل رہی ہے کہ جنہوں نے نوح علیہ السلام کی بات کو مانا فرمایا ہم نے ان کو نجات دی جنہوں نے نبی کی بات کو نہیں مانا اغرقنا ہم نے ان کو غرق کیا آگے ثمہ باثنا من بعد موسیٰ و حارون سیدنا حارون اور موسیٰ علیہ السلام کا بڑا تفصیلی تذکرہ چل رہا ہے یہاں بھی اللہ نے یہی بتایا وَجَا وَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلِ اور آگے حَتَّى اِذَا عَدْرَقَهُ الْغَرَقِ یہاں بھی یہ بتایا کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام کی بات مانی ماننے والوں کو وَجَا وَزْنَا ہم نے نجات دی اور جنہوں نے نہیں مانی فیرون وغیرہ ہم نے ان کو غرق کیا آگے پھر حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے فَلَوْلَا كَانَتْ قَرِيَةُنْ سے یہاں بھی اللہ نے یونس علیہ السلام کے قصے میں یہی بات بیان کی جو پیچھے انبیاء کے بارے میں بیان کی کہ جو یونس علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے جب انہوں نے یونس علیہ السلام کی بات کو مان لیا اور ایمان لے آئے اللہ کے نبی کی بات کو ماننے والے بن گئے اللہ فرماتا ہے ہم نے ان سے اپنا عذاب ہٹا لیا تو ان سارے انبیاء کے قصے میں اللہ نے ایک بات مشترک بیان فرمائیے کہ جنہوں نے نبی کی تابداری کی نبی کی بات مانی نبی کی اطاعت کی ان کو اللہ نے نجات دی اور جنہوں نے نہیں مانی ان کو اللہ نے ناکام کیا البتہ یونس علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ وہ آگے صورت الصافات میں آئے گا انشاءاللہ میں بھی وہیں ارض کروں گا اللہ تعالیٰ ملکی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین